بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا میزہ نکالتے ہوئے تم اپنا پھیر نہ اکیہ کربلا امام مظلوم سمیت بہتر شہدہ نے اپنے خون سے سینچا ان میں امام حسین کا جگر پارا بھی تھا جو صورت سیرت رفتار و گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابت تھا نو محرم کا دن حضرت علی اکبر سے منصوب ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پا بند نہ ہوں آئیں حل پا بند نہ ہوں آئیں رونے پہ نہ پہلا ہو زاکرین مجلس اوزہ میں اس شہزادے کے فضائل و مسائب بیان کرتے ہیں اور نوہا خوان حضرت علی اکبر کے حال کے نوہا پڑھتے ہیں سمندری روڈ ڈچکور سے بڑا جلوس برامد ہوا جس میں بڑوں اور بچوں نے علم اٹھائے ہوئے تھے اور ننے حسن نے حضرت علی اکبر کا جولہ اٹھایا ہوا تھا جو مختلف بازاروں سے نوہے اور ازادار ازاداری کرتے ہوئے گزرا اور مرکزی امام بارگاہ اختتام پازیر ہوا جس میں سکیورٹی کے سخت انتظامات تھے جن کے ساتھ امن کمیٹی کے ممبران بھی جلوس کے ساتھ ساتھ رہے جن کا کہنا تھا مذاہب امن کمیٹی کے پلیل فارم سے رانا نصیر احمد سیفی بات کر رہا ہوں دوستو جی آج نومی محرم کا جلوس تھا جو سمندری روڈ سے برامد ہوا اور سمندری روڈ سے راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ ڈچکورٹ میں اختتام پازیر ہوا اور اس حوالے سے جو سکوٹی ادارے ہیں پولیس ہے اور ان کو سکوٹی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ ان کی معاونہ سے اپنے سکوٹی اداروں کی اور پولیس کی معاونہ سے یہ پر امن طریقے سے اختتام پازیر ہوا انشاءاللہ اسی طرح دسمی محرم کا جلوس بھی اختتام اسی طرح پازیر ہوگا انشاءاللہ سکوٹی کے جنتے نے بھی افیسر تھے ساتھ ہمارے جو ورکر ہیں مسلسل ہم تیسرا دن چل رہا ہے اور نووی محرم ہے ہمارے جتنے بھی جہاں سے یہ مرکزی جلوس گزرا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پور امن طریقے سے اور تمام لوگوں نے بھی اچھا کاپریٹ بھائی جان ہمارے جو افسران ہیں اور میرے ساتھی عمل آزم اور ہمراہ امن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے بشانہ ڈیوٹی جہاں سے جلوس برامد ہوتا ہے وہاں سے لے کر مختلف بزاروں سے ہوتے ہوئے مارے بارگاہ پنچانے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے افسران اور جوان جب مارے بارگاہ میں جلوس ختم ہوتا ہے تاب ہی انہوں نے اچھا ہے انتظام کیا ہے اور یہ آمن کمیٹی انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ بھی اور بہت اچھی ڈیوٹی سالنجام دیتے ہیں اور لوگوں کو بریف کرتے ہیں